عمران خان صاحب کو ایک بڑی کامیابی مل رہی ہے لاہور کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے یہ جلسہ منقض کیا جلسہ کیسا تھا یہاں پہ بلاول بھٹو کا خاص طور پہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے ان کے انتخابی بینرس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ آویزہ ہے یہ وہی ہلکہ ہے جہاں پہ میری رہائش ہے نون لیگ نے یہ ہلکہ جو ہے وہ گیو اپ کر دیا پاکستان فیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے انتخابی دفاتر پر حملے گئے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج اتوار کا دن ہے لیکن اتوار کا دن بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو اتوار کا دن بھی ایک بڑا بزی ڈے ہوتا ہے بلکہ میرے خیال میں تو ہفتے میں سب سے زیادہ بزی ڈے جو ہے وہ اتوار ہو جاتا ہے کیونکہ مختر جگوں کے اوپر الیکشنز کیمپنز جو ہیں فل سونگ میں ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جو لیڈرز ہوتے ہیں امیدوار ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنی بڑی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ سنڈے والے دن کی جائیں تو اس لئے آج کا دن جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہا اور خاص طور پہ بلاول بھٹو کے حوالے سے جنہوں نے لہور میں ایک جلسہ منقط کیا اس جلسے کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جلسہ کیسا تھا اور یہاں پہ بلاول بھٹو کا خاص طور پہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی اہم خبریں ہیں پاکستان طریقین صاحب کے حوالے سے بھی اور لگ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑی کامیابی مل رہی ہے وہ کامیابی کس طرح میں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ون بلین سبسکرائبز کے ٹارگٹ کے اب اور بھی ہم قریب ہو گئے ہیں اور اب جو یہ فرق جو ہے وہ تقریباً کوئی چودہ پندرہ ہزار سبسکرائبز کا بس رہے گیا ہے اور انشاءاللہ وہ فرق بھی جو ہے بہت جلدی اچھیو ہو جائے گا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے جناب ایک بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایف بی آر نے مزید ٹیکس لگانے کا منصوبہ آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا ہے ملک میں ٹیکس آمدن میں ممکنہ شاٹ فال کی صورت کے لیے ہنگامی پلان تیار کر لیا گیا ہے ہنگامی پلان پر عمل کی صورت میں مہانہ اٹھارہ عرب روپے آمدن متوقع ہے جس کے لیے چینی پر پانچ روپے فیکر لو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے ایف بی آر کے ذرائع کے مطابق جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ٹیکسٹائل اور لیدر کی مسنوار پر جنرل سیلز ٹیکس پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز ہے مشینری خام مال سپلائز خدمات اور ٹیکوں پر بھی اضافی ٹیکس کا امکان ہے اگلے سال ٹیکس حدف گیارہ ہزار عرب روپے مقرر کرنے کا پلان ہے اگلے سال کا ٹیکس وصولیوں کا حدف روان سال کے مقابلے میں پندرہ سو نوے عرب روپے زیادہ ہوگا تو اس کے علاوہ ریٹیل پراپٹی اور تعمیراتی شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصولی کا پلان بھی سامنے آیا ہے اور دساویز کے مطابق ویب سائٹس سمیت ڈیجیل مارکٹس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اور نون فائلس کے گھرہ تنگ کرنے کے لئے مانٹرنگ سسٹم جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے حکومت نے نئی امنیسٹی سکیم ٹیکس شوٹ یا ترجیح سولیات نہ دینے اور کسی قسم کی فیول سبسیڈی یا کروس سبسیڈی سکیم بھی نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک پریشان کن خبر جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ مزید اگر ٹیکس بڑھیں گے تو دیفنٹی پھر مہنگائی بھی جو ہے وہ مزید بڑھے گی اور پہلے ہی مہنگائی جو ہے اس وقت چالیس پرسنٹ سے بھی اوپر ریکارڈ کی جاری ہے اس کے علاوہ الیکشن دوزار چوبیس میں ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی انتظامات اور ڈیگر اخراجات کا تخمینہ انہنچاس عرب سے تجاوز کر گیا ہے اندازہ کیجئے کہ کتنے مہنگے الیکشنز آنے والے ہیں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لئے وفاقی حکومت سے سنتالیس عرب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی جو مرلہ وار الیکشن کمیشن کو فراہم کی جاری ہے ملک میں سیکیورٹی خدشات اور سردی صورتحال کے پیشن ازر پولیس، فرینجرز، فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے سیکیورٹی کے لئے الیکشن کمیشن سے مزید ساڑھے تین عرب روپے کی اب ڈیمانڈ کر دی ہے اس حوالے سے صرف پنجاب پولیس نے عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لئے الیکشن کمیشن سے ایک عرب انیس کروڑ پہ طلب کر لیا ہے کہ جناب اگر ہم سے سیکیورٹی چاہیے تو آپ کو پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ مسلمی قنون نے عام انتخابات کے لئے اپنے امیدواروں کی فیرس چاری کر دی ہے مسلمی قنون کے جو امیدوار ہیں وہ قامی اسیملی کی دو سو بارہ نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور اکاون نشستوں پر کوئی نون لیگی امیدوار الیکشن نہیں لڑ رہا اس فیرس کے مطابق نواز شریف اینے پندرہ مانسیرہ اور اینے ایک سو تیس لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف وہاں پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں مریم نواز اینے ایک سو انیس حمزہ شباز اینے ایک سو اٹھارہ شباز شریف اینے ایک سو تئیس اور ایک سو بتیس سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہیں دو سو چھے اور دو سو دس تک ابھی تک کسی حلقے پر کوئی نون لیگی امیدوار جو ہے وہ انتخاب نہیں لڑا اس کے علاوہ اور بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو وہ وہ حلقے جہاں سے الیکشن نہیں لڑے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انٹرسٹنگ ایک خبر جو ہے وہ ہم نے آج دیکھی وہ یہ ہے کہ لاہور کے حلقہ انہیں ایک سو اٹھائیس یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو حمایت یادتا امیدوار ہیں سلمان اکرم راجہ ان کے انتخابی بینرز کے اوپر جو ہے وہ امران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ آویزہ ہیں یہ پورے حلقے کے اندر بلکہ میں انٹرسٹنگ آپ کو باہت بتاؤں گا کہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ میری رہائش ہے یہ انہیں ایک سو اٹھائیس جو ہے میری رہائش جو ہے وہ یہی پہ ہے تو یہاں پہ جتنے بھی بینرز وغیرہ اور پوسٹرز وغیرہ لگے ہیں وہاں پہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ امران خان صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے آج سے چند دن پہلے امران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کوٹ روم کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی ہمیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ میری تصویر والے پوسٹرز جو ہیں وہ نہیں علاو کیے جا رہے لیکن ایسا نہیں ہے لاہور کے اندر میں کم ایک ہلکے کے بارے میں تو میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ میرا ہی ہلکہ ہے تو یہاں پہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کی تصویریں آہ کلیرلی آویزہ ہیں یہاں پہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ آن چودری کے ساتھ ہے اور آن چودری نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے پوسٹرز لگائے ہیں اس پہ نواز شریف صاحب کی بھی تصویر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جبکہ آبیس لنگ کا تعلق استقام پاکستان پارٹی سے ہے لیکن اس ہلکے کے حوالے سے استقام پاکستان پارٹی نے جو ہے وہ سیٹ ایجسمنٹ کی ہے نون لیگ کے ساتھ نون لیگ نے یہ ہلکہ جو ہے وہ گیو اپ کر دیا آن چودری صاحب کے حوالے کر دیا یہ ہلکہ میرے پاس ابھی تک جو تھوڑی سی پلس آ رہی ہے سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ایک فیوریبل پوزیشن کے اندر ہیں اس ہلکے کے اندر اور آن چودری صاحب کو بڑی ڈیفیکلٹی ہونے والی ہے ایک جو مجھے وجہ پتہ لگی اس میں تو یہ بھی ہے کہ یہ شیر کے نشان پر الیکشن نہیں لڑے استقام پاکستان پارٹی کے نشان کے اوپر لڑے ہیں اور اوپر سے پاکستان طریقہ انصاف کو ویسے بھی جو ان کے سپورٹر ووٹر ہیں ان کو آن چودری کے اوپر ویسے بھی بڑا غصہ ہے کیونکہ یہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے اب یہ علیم خان صاحب اور جانگیر ترینگ کے رائٹ ہینڈ بن گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت غصہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیچ کیا وہ جنہلات میں بھی کیا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا لیکن ظاہری بات ایک یہ بھی ہے تو اس لئے آن چودری صاحب کے لئے جو ہے نا درہا کچھ مشکلات ہیں اس حلقے کے اندر اب دیکھتے ہیں آٹھ فروری کو جو الیکشن ڈے ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ کیا چیزیں کس طرح ٹرن ہوتی ہیں اس کے علاوہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے انتخابی دفاتر پر حملے کیے گئے حملوں میں کئی کارکن جو ہے وہ زخمی ہوئے کراچی میں ہیدری تھانے کے حدود انہیں دو سو پچاس اور پی ایس اکسو انتیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا حملے میں چار کارکنان جو ہے وہ زخمی ہوئے خواجہ سحیل منصور نے دعویٰ کیا کہ آفس پر ایمکی ایم کے کارکنان نے حملہ کیا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں پیپلز پارٹی کے چار کارکن جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور انہوں نے واقعے کے خلاف دکواس بھی جمع کرائی ہے دوسری جانب تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے کہ انہیں دو سو اٹالیس کے امیدوار ارسلان خالد سمیت دس سے زائد کارکنان ایمکی ایم کی جانب سے کیے گئے حملے میں زخمی ہو گئے ہیں دو روز قبل بھی کراچی کے ظلہ ملیر گلشن بنیر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا رفی اللہ کی کارنر میٹنگ پر حملہ کیا گیا تھا تو کراچی کے اندر جو ہے وہ کچھ ٹینشن زیادہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے حلقہ انہیں دو سو باتیس میں اپنا امیدوار تبدیل کر دیا ہے وہاں پہ حلیم عادل شیخ جو ہے پہلے الیکشن لڑے تھے اب وہ الیکشن سے دسپردار ہو گئے ہیں اور عدیل احمد پاکستان تحریک انصاف کے اب امیدوار عدیل احمد جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کے بھائی ہیں تو فیملی کے اندر ہی ٹکٹ ہے لیکن حلیم عادل شیخ جو ہے وہ اب الیکشن نہیں لڑ رہے حماد عزر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک رینما جو سینے رینما ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پنجاب کے ٹکٹس کے حتمی فیصلے ہو چکے ہیں اور لسٹ شائع ہو گئی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تمام کارکن اپنے مقامی امیدوار اور ان کے انتخابی نشان کی بھرپور کیمپیننگ کریں پولنگ کے دن کی تیاری رکھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں دور ٹو دور مہم پر فوکس کریں ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا کہ تحریک انصاف سے وابستہ تمام لوگ جن کو پارٹی کے اوفیشل ریپ سائٹ پر موجود لسٹ کے مطابق ٹکٹ حاصل نہیں ہوا ان کو تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں فوراں دستبدار ہونے کی ہدایت کی جاتی ہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ پرابلم جو ہیں یہ نون لیگ کو بھی فیس ہوتی رہی ہیں تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی پریشر ہوتا ہے لابنگ ہوتی ہے ٹکٹس کے لیے تو اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنا پورٹل بنایا ہوا تھا جس کے اندر جا کے جو ہے وہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کا کون سا کینڈریڈ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے یہ آپ پورٹل کے اوپر جا کے چیک کر سکتے تھے تو یہ پورٹل اس کا لنک جو ہے جب پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر ڈالا تو فیس بک پیج نے جو ہے فیس بک نے اس کو ہٹا دیا کہ جی یہ ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنز کی اگینس چاہتا ہے اس بنیاد کی اوپر تو بھلے اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی اوفیشل کی جانب سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا گیا کہ فیس بک میٹا مست آنسر دس وائی از سیمپل پورٹل فور کانڈریڈ سیمبلز اگینسٹ کمیونٹی سٹانڈرز پلیز کریکٹ اس اشو تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس کے یہ فیس بک کی جانب سے جو ہے یہ کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے اچھا جی اب آ جائیں اس خبر کی جانب جہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لئے ایک قسم کی ایک خوشخبری ہے وہ خوشخبری کیا ہے میں تھوڑی اس کی ڈیٹیل جو ہے ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاتا ہوں ہوا یہ کہ سائفر کیس میں ان کے جو پرنسپل سیکٹری تھے صاحب کا پرنسپل سیکٹری آزم خان صاحب انہوں نے آکے گواہی دی کورٹ کے اندر اب وہ جو ان کی گواہی ہے اس میں ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے ان کا بڑا ایک تہلکہ خیز بیان تھا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو جلسہ تھا جس میں عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں جلسے میں وہ جو پیپر لہرایا تھا وہ صفحہ تھا کیا میرا ایک سو ایک سٹھ اور ایک سو چونسٹھ کا بیان جو ہے وہ حلف پر نہیں ہوا ہے جبکہ تفتیشی افسر کے سامنے ایک سو ایک سٹھ کا بیان بغیر حلف اور ایک سو چونسٹھ کا بیان مجیسٹر کے سامنے بھی بغیر حلف کے ریکارڈ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سو ایک سٹھ اور ایک سو چونسٹھ کے بیان پر دستخل البتہ میرے ہی ہیں تو ریلی میں لہرائے جانے والے پرچے کا علم نہیں ہے وہ پرچہ عمران خان نے پڑا اور کھولا نہیں تھا آزم خان نے عدالت میں کہا میں نہیں جانتا کہ وہ پیپر کیا تھا جب عمران خان کو سائفر کی کاپی دی تو وہ پرجوش ہو گئے تھے اس کاپی میں ہمارے سفیر کی امریکی حکومت سے میٹنگی تفصیلات تھی عمران خان نے کہا کہ امریکی حکام نے سائفر پیغام کے ذریعے بلنڈر کیا اور اندرونی اناصر کو اس کے ذریعے پیغام بھیجا ہے سائفر کو اس وقت کے آرمی چیف اور آپوزیشن پارٹنرز پارٹیز کے منتخب حکومت کی تبدیلی کر کے اکٹھا ہونے پر ایکسپوز کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے آزم خان نے بیان میں کہا کہ عمران خان نے کہا کہ سائفر میں واضح طور پر عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے عمران خان نے کہا کہ سائفر عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے انہوں نے عمران خان نے سائفر کو ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کیا اور اسے مزید پڑھنے کے لئے اپنے پاس رکھ لیا تھا پھر کچھ دنوں بعد میں نے پوچھا تو عمران خان نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا ہے انہوں نے عدالت میں کہا کہ عمران خان نے ملٹری سیکٹری اے ڈی سی اور ذاتی سٹاف کو سائفر تلاش کرنے کی ہدایت کی عمران خان نے کہا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کیسے ان کی حکومت کے خلاف سازش تیار ہوئی میں نے عمران خان کو بتایا کہ سائفر ڈی کوٹ دستاویز ہے وہ مخصوص الواز میں منشکف نہیں کیا جا سکتا میری تجویز پر بنی گالا میں وزیراعظم کی زیر استدارت بنی گالا میں میٹنگ ہوئی جس میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ موت قریشی سیکٹری خارجہ اور میں نے شرکت کی جس میں سائفر کی ماسٹر کاپی جو ہے اس سے پڑھا گیا عظم خان نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے سائفر کا معاملہ مارچ کے آخری ہفتے میں وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہوا جس کے بعد کابینہ نے اس معاملے کو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر متعلقہ ملک کو اعتجاج مراسلہ دینے کا فیصلہ ہوا سائفر کاپی ملنے کے بعد میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ایک سال میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے جب تک میں پرنسپل سیکٹری رہا تب تک سائفر کاپی واپس نہیں ہوئی تھی عمران خان نے کافی بار ملٹری سیکٹری اور دیگر سٹاف کو کاپی تلاش کرنے کی ہدایت کی اور یہ کام وہ دونوں کر رہے تھے تو انصار عباسی صاحب نے ایک ریپورٹ کی ہے میں وہ آپ کو پڑھ دے دوں تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ حد تک عمران خان صاحب کی خوشخبری ہے انہوں نے لکھا کہ سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف اس دخواستہ کے مقدمے کو ٹھیک ٹھاک زک پہنچی ہے کیونکہ اہم گواہ اور سابق وزیراعظم کے سابق سیکٹری نے عدالتی سماعت کے دوران فوجداری مقدمات کی شکوں ایک سو ایک سٹھ اور ایک سو چونسٹھ کے تحت ریکارڈ کرائے گئے اپنے پہلے کے بیان کا ایک بہت نرم ورجن جو ہے وہ پیش کیا ہے عاظم خان نے جمعیرات کو عدالت کے سامنے اپنے بیان کے وہ دھماکہ خز حصے شامل نہیں کیے جو انہوں نے ایف وی اے کو دیا تھا اور مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا ٹرائل کورٹ میں ان کے بیان میں اگرچہ سائفر کی گمشدہ نقل کا تذکرہ تو ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی فوائد کے لیے یا عالی فوجی کمان کو نشانہ بنانے کے لیے اس خفیت دستاویز کا غلط استعمال کیا فوجداری مقدمات کے قوانین کی شک ایک سو اکسٹ اور ایک سو چونسٹ کے تحت ریکارڈ کیا گیا ان کا پہلا بیان جو کہ اس تغاثہ کے مقدمے کا حصہ تھا اور عدالت نے پیش کیا گیا تھا اس کا تذکرہ انہوں نے عدالت میں اس تغاثہ کے گواہ کے طور پر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے وزیراعظم عمران خان نے پاکستانی فوج کی آلہ کمان کو ٹارگٹ کر کے انہیں دباؤں میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ سے بچا کر درحقیقت عمران خان نے سائفر کی سازش میں ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنے سیاسی اور ریاست مخالف مہرکات کے لیے کوششیں کی نتیجہ تن عمران خان نے سائفر ٹیلیگرام دستاویز ستائیس مارچ دوزار بائیس کے اسلامباد کے جلسے میں لہرائی جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گم ہو گیا ہے ایک کلاسیکی خفیت دستاویز کا یہ خطل استعمال عمران خان نے سیاسی مقاسد کے لیے کیا تھا اور یہ عوامی عوضے کے لیے ان کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزی تھی جو کہ پاکستان کی فورن پولیسی کے مفادات پر پاکستان کے لیے کمپرومائزنگ حالت میں لیا گیا میری رائے میں اس قسم کے اقدام کے ذریعے عمران خان نے فوج کی صفوں کے دماغ میں اپنی اعلیٰ کماند پر شک کے بیج بوئے اور یہ سابق وزیران عمران خان نے سائفر کی سازش کو سیاسی سرمایہ بنانے کے لیے استعمال کیا یہ خیال کیے بغیر کہ ریاستی اداروں کی حرمت کا کیا ہوگا اور انہوں نے اپنے حامیوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے چارج کر دیا یہ وہ حصہ ہے جو عاظم خان کے پہلے بیان میں تھا اور جو ٹرائل کورٹ میں ان کے بیان میں شامل نہیں تھا اور ان کے بیان کا یہی حصہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس کا قلیدی آمل تھا لیکن ان کی جانب سے عاظم خان صاحب کی جانب سے جو جج کے سامنے جو بیان دیا گیا ہے وہ جس طرح پہلے انہوں نے بھی کہا کہ ایک سوفٹر ورژن ہے اور اس سوفٹر ورژن سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کافیت تک چھوٹ ہو سکتی ہے obviously end of the day فیصلہ جو ہے وہ ججوں نے کرنا ہے لیکن انہوں نے نرم کر دیا ہے یہ وہ والا بیان نہیں ہے جو انہوں نے FIA کو یا مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا وہ کافی سخت تھا اس مرتبہ جو ہے اس کو کافی تھنڈا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مسر جمشی چیما صاحبہ جو اب پاکستان تریقہ انصاف کی ہی رینو آئے کیونکہ پہلے تو وہ چھوڑ چکی تھی اب وہ کہتی ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے اندر ہی ہوں تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں وہ فرماتی ہیں کہ سانے کے بعد جیل میں مجھے احساس ہوتا تھا کہ ہمارے جو مین لیڈرز جو مذاکرات کے لیے بھی جاتے تھے خان صاحب کی جو ٹیم تھی وہ تو سارے ہمارے ساتھ نہیں تھے ان میں سے کوئی ایک ہی نکل آتا اس کا مطلب ہے کہ ہماری چوائس آف ٹیم میں بہت غلطیاں تھی جنہوں نے معاملات کو ہیل نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بچاتے رہے جنہوں نے جوڑنا تھا دونوں سائیز کو وہ بڑھا چڑھا کر بات دونوں فریقین تک پہنچاتی رہے معاملات حل ہو سکتے تھے نیک نیتی سے اگر کیا جاتا تو کچھ بھی ایشو نہیں تھا اب یہ بسکلی بات کر رہی ہے کہ جو ٹیم الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے یہ طریقہ دمعتماد سے پہلے کی بات ہے الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے جو آکے اس وقت کی جو ہے ساری یہ طریقہ دمعتماد کی بات کی بات ہے معذرت کہ الیکشنز کی ڈیٹ کیا ہوں گی تو اس کے اوپر جو مذاکرات کیے جا رہے تھے نو مئی سے پہلے کی ساری میں طریقہ دمعتماد کہہ دیا نو مئی سے پہلے کے جو یہ واقعے تھے تو اس کے اندر جو اس وقت مذاکرات کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے فواد چودری اور شاموت قریشی یہ لوگ جاتے تھے یہ جا کے مذاکرات کرتے تھے تو شاموت قریشی تو آج بھی پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہے البتہ فواد چودری اب آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کا حصہ نہیں ہے تو انہوں نے جو شک کا اظہار کیا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ کس رہنما کے اوپر جو ہے وہ یہ شک کا اظہار کیا گیا ہے اس کے علاوہ آہ بلاول بھٹو صاحب کا جلسہ لہور کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے یہ جلسہ مناخت کیا انہیں ایک سو ستائیس سے آہ بلاول بھٹو جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اب یہ تھوڑا سا میں ذرا تھوڑا اس کا جلسے کا بیک گراؤنڈ کو بتا دوں ایک تو اچھا کراؤڈ تھا مطبع اس حلقے کے حوالے سے جو ہے وہ آہ ازین میں رکھے گا انٹرسنگ بات یہ تھی کہ اس جلسے کے دوران جو ہے وہ ڈاکٹر تاہر القادری کی جو آہ جماعت ہے آہ وہ آہ پاکستان عوامی طریق اس کے جھنڈے بھی جو ہے نمائی طور پر نظر آ رہے تھے یعنی ان کے کارکن بھی جو ہے وہ کافی تعداد میں یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی جو ہے وہ موجود تھے یہ جلسہ جو ہے منحاج یونیورسٹی ہے اس کے بیچ میں گراؤنڈز ہیں وہاں پہ منقض کیا گیا تھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ کرکٹ کے گراؤنڈز ہیں تو کرکٹ کے گراؤنڈز کا جو ہے وہ تو اس جلسے کی وجہ سے کافی بیڑا غرق ہوا ہے تو آہ لیکن پھر بھی آہ اس کو جو ہے وہ منقض کر دیا گیا بلکہ مجھے تو یہ بھی پتہ لگا کہ جو وہاں پہ کرکٹر کے کلابز ہیں ان سے پوچھا بھی نہیں کیا دروازے دروازے توڑ توڑ کے جو ہے وہ ٹھک کر کے کنٹینر وہاں پہ فٹ کر دیا گیا آہ کراؤڈ اچھا کراؤڈ تھا آہ منحاج القرآن یا ڈاکٹر ضرورت ہیں اب یہ وہی ڈاکٹر تاہرل قادری ہیں جو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی گمٹ کے اندر آ کے جو ہے اپنا سب سے پہلا دھنہ دیا تھا انہوں نے اور اس وقت کمرزمان کائرہ صاحب اور دیکھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر آہ رہنما تھے انہوں نے جا کے ڈاکٹر تاہرل قادری سے اس وقت جو ہے وہ مذاکرات وغیرہ کیے تھا اور اس وقت مطلبہ یہ ان کے رہنما کہا کرتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو آج کیونکہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اب یہ ڈاکٹر تاہرل قادری پاکستان عوامی طریق کی سپورٹ کیوں چاہیے کیونکہ جس ہلکے سے ہی الیکشن لڑھ رہے ہیں بلاول بھٹو کا مقابلہ یہاں پہ عطا اللہ تارڑ کے ساتھ ہے مسلمین اگنون کے جو رہنما ہے تو اس ہلکے کے اندر جو ہے وہ پاکستان عوامی طریق کا بھی ایک ووٹ بینک ہے میں یہ جی تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ اور یہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ بالکل منہاج یونیورسٹی کے بلکل ساتھ ہے تو اس لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا دوسری بات یہ کہ اس جلسے اس یہ جو ہے ہلکا جو ہے یہ یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف بھی موجود ہے اور بس ان کے بھی جو رہنما ہیں جو کیندیٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ الیکشن لڑھ رہے ہیں تو یہ یہ بڑا انٹرسٹنگ میچ یہاں پہ ہوگا البتہ بلاول بھٹو کو جن چیزوں کا ایڈوانٹیج ہے تھوڑا سا ایک تو یہاں پہ مائنورٹی ووڈ بینک ہے کرسٹینز کے بھی کافی یہاں پہ ایک ووڈ بینک وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا ووڈ بینک اس حلقے کے اندر موجود ہے ویسے یہ سیٹ جو ہے یہ ٹریشنلی پرویز ملک صاحب کے پاس یہ پہلے یہ سیٹ موجود تھی لیکن اس کے بعد پرویز ملک صاحب جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی جو بیوہ ہیں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ انہوں نے یہاں پہ الیکشن لڑا تھا زمنی اندخاب لڑا تھا اور اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی کو شکست دی تھی لیکن اس زمنی اندخاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے تیس پہنتیس ہزار ووٹ حاصل کی تھی جو کوئی بڑی اچھی پرفارمنس ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا میرا خیال میں اگر کوئی سب سے بڑا ووٹ بینک کسی حلقے میں لہور کے اندر موجود ہے تو وہ اس حلقے کے اندر موجود ہے تو اس لیے بلاول جو ہیں وہ خود یہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے دوسری سائٹ پہ بھی جو ہے وہ اتاولہ تارڈ یہاں پہ موجود ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اتاولہ تارڈ جو ہے وہ بھی ابائی طور پہ جو ہے ان کا ایک آدھا گھر یہاں پہ ہے یہاں پہ لیکن وہ بھی بیسکلی ادھر سے یہاں سے الیکشن انہوں نے پہلے کبھی نہیں لڑاوا یہ پہلی دفعہ وہ الیکشن لڑنے ہیں بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ پہلی دفعہ یہاں پہ الیکشن لڑنے ہیں تو بڑا انٹرسنگ جو ہے وہ ہوگا لیکن میرا خیال میں یہ جو آہ ٹوٹل تقریباً پانچ لاکھ ستائیس ہزار ووٹر ہے اس حلقے کے اندر تو یہ سارا کا سارا ووٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور بڑا ٹف کمپٹیشن جو ہے یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا لیکن جلسہ آور آل جو ہے وہ اچھا جلسہ مناخت کیا گیا بلاول بھٹو کی جانب سے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات موسیقی